بہت ہی خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے جناب یاسر صاحب بہت ہی اچھا کلام اور وہ مصرے کے عادت تھی مانگنے کی مٹا دی حسین نے کر کے مصرہ تب بہت ہی بہترین بند آپ کی سماعتوں کے نظر کیا میں اس کے پورے بند کے سماعت میں پورے بند کے ذریعے سے میں ایک چند شیر کی شکل میں ایک مطلع ایک شیر کی شکل میں آپ کے طرف پیش کرنا چاہتا ہوں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک سلواض پڑے محمد والے میں پر کہ خدا کا شکر ہے اس دل پا بار کوئی نہیں کرم علی کہے اس دل پا بار کوئی نہیں کسی امیر کا مجھ پر ادھار کوئی نہیں کرم علی کا ہے اس دل پر بار کوئی نہیں کسی امیر کا مجھ پر ادھار کوئی نہیں تو رکھی ہے خاک نجف خاک کربلا گھر میں اما زمین پہ مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں رکھی ہے خاک نجف خاک کربلا گھر میں رکھی ہے خاک نجف خاک کربلا گھر میں زمین پہ مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں تو شیر پیش کر رہا ہوں دیکھئے گا کہ اسی رانے قفص پہ یہ ستم سے یاد کرتے ہیں اسی رانے قفص پہ یہ ستم سے یاد کرتے ہیں کہ پہلے پر قطر دیتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں اسی رانے قفص پہ یہ ستم سے یاد کرتے ہیں کہ پہلے پر قطر دیتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں مگر حیدر کے گھر والے قسم فطرس کی آئے وائد کہ پہلے پر آتا کرتے ہیں پہلے پر آتا کرتے ہیں پر آتا کرتے ہیں آئیے حضرات میں بڑھ ہی عدب و اطرام کے ساتھ میں حرف آواز لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں خدمتہ علیہ وآلہ جناب قائم صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور برگہ مولا میں منظوم نظرانے عقدت پیش کریں ان کے استقبال میں باہت بلند نعرش شلوار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تمامی حضرات کے خدمت میں اور مسرر موقع پر توفہ تبرید پیش کرتا ہوں خصوصاً آپ کی طرف سے اور میں بھی سم مل کر ایک سالوات کے ساتھ امام زمانہ کی خدمت میں توفہ تبرید آپ کے دیار میں یہ ہے تقریباً چونتی میں فلم پڑھنے کے لئے آیا ہوں لہذا اگر قطع سنا ہوا ہو تو بتا دیجئے گا کہ ہم نے سنا ہوا ہے اس لئے کہ حقیر خود کوشش کرتا ہو سکتا ہے کہ تقرار ہو جائے جنابی علیہ السقر کے حوالے سے قطع ملادہ فرمائے گا ایک بات نہیں آئی احساس کے سانچے میں ایک بات نہیں آئی احساس کے سانچے میں سوچا کے اسے رکھ دوں احساس کے سانچے میں سوچا کے اسے رکھ دوں احساس کے سانچے میں تقریب احساس کے بین شہ کا جب رب نے اٹھا منشاہ جب رب میں اٹھا منشاہ احساس کے سانچے میں احساس کے سانچے میں اور ایک سیدہ سجاد کے حوال سے ایک قطع میں نے کہا تا بھی جنبی بکر پاک جا فکرِ بشر کو حق کا مقلد بنا دیا مقلد بنا دیا مقلد بنا دیا سر ہوا واحد بنا دیا واحد بنا دیا فکرِ بشر کو حق کا مقلد بنا دیا مقلد بنا دیا میدان شرک سر ہوا واحد بنا دیا واحد بنا دیا اتنے سجود رہ کے اتنے سجود رہ کے عصیری میں بھی کیے عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا اتنے سجود رہ کے عصیری میں بھی کیے عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا مسجد بنا دیا اور ایک نیا کلام بالکل آپ کے سامنے پڑھنے کا چکار آلِ نبی کے در کے علاوہ کہیں پہ اور ردیف ہے اس کی کہیں پہ اور آلِ نبی کے در کے علاوہ کہیں پہ اور آلِ نبی کے در کے علاوہ کہیں پہ اور اہلِ بلا کا دل نہیں لگتا کہیں پہ اور آلِ نبی کے در کے علاوہ کہیں پہ اور یہاں سے شر دیکھیں گا ساجد بہت سے گزیر مگر شاہ کے سیوہ ساجد بہت سے گزیر مگر شاہ کے سیوہ آلِ نبی کے در کے علاوہ کہیں پہ اور آلِ نبی کے در کے علاوہ کہیں پہ اور زینب یہ بولی قصر میں مجلس کروں گی میں زینب یہ بولی قصر میں مجلس کروں گی میں آلِ نبی کے در کے علاوہ کہیں پہ اور آلِ نبی کے در کے علاوہ کہیں پہ اور آلِ نبی کے در کے علاوہ کہیں پہ اور یہ بزرگان کی اس شیر پہ توجہ چاہتا ہوں قدموں کے دو نشان سے قربت بنی رہی اکبر کہیں پہ اور تھے سغرا کہیں پہ آلِ آلِ نبی کے در کے علاوہ کہیں پہ اور اس غر ہسیں تو کہینے لگا روکے حرمولا اس غر ہسیں تو کہینے لگا روکے حرمولا اے کاشف جا کے تیر چلاتا کہیں پہ آلِ نبی کے در کے علا وہاں کہیں پہ مدہ ہی اٹھانا خدا اس کو حشر میں مدہ ہی اٹھانا خدا اس کو حشر میں قائم پڑھے یہ شہ کا قصیدہ کہیں پہ آلِ نبی کے در کے علا وہاں کہیں پہ اور عشبِ ولادتِ مولا عباس بھی ہے بہترخات ایک مسدس حقیر نے کوشش کی مولا عباس کے حوالے سے دیکھئے گا جہاں بھی جائے تو چکے میں ہوں غازی میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں یہاں سے بند دیکھے گا با خدا شب کی نمازوں میں دعائیں کر کے رب سے بابا نے پہ دین مجھے مانگا ہے میرے پیکل کو ذرا ڈر نہیں تلواروں سے فتنہ گر چینے سے کس طرح سے گھر میں بٹھے تن میں رہنے نہیں تن میں رہنے نہیں دوں گا کسی غدار کا خور رگ میں جاری ہے میری حیدرِ کررار کا خور میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں ایک غزم فرسہ لطب مجھ کو عطا ہے جو ہوا مومنوں تم کو بتاتا ہوں میں اس کا مانا یہ گرج اٹھے تو بادل کی گرج ہوگی فنا آشیانوں کو پرندے بھی کہیں سن کے ودا آشیانوں کو پرندے بھی کہیں سن کے ودا دل سے دہشت کے دل سے دہشت کے سویروں کو بھگا سکتے ہو نام لے کر میرا شیروں کو بھگا میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں جب مخرم کے جلوسوں کے جلو جاؤ گے ساتھ پرچم کے میرے مشک بدھی پاؤ گے گزری تاریخِ تصور میں جو دہراؤ گے تب کہیں راز تہے فکر یہ سلجھاؤ گے ایک رشدہ ہے ایک رشدہ ہے اگو اٹھی میں نگینہ جیسا میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں اب تلک در سے میرے کوئی نہ مایوس گیا میری اس بات کا شاہد ہے میرا خود روزہ نام سن کر میرا حاتم کو نہ کیوں آئے حیاء سر پہ سہرا ہے بدھا بابِ حوائج جیسا چودہ صدیوں سے چودہ صدیوں سے یوں توصیفیں سخا کرتا ہوں میں کٹے ہاتھوں سے دنیا کو عطا کروں میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں لے کے نظروں میں چلا روب کا جس وقت ہلال دیکھتے کاش سرِ کرب و بلا میرا جلال لشکرِ ظلم کے رکنے کا نہیں اُٹھا سوال کر کے قبضہ سرِ دریا یہ کیا میں نے کمال ایسے بابا کی ایسے بابا کی شجاعت کا بھرمگاڑا ہے میں نے دریا کے کلے جے پہ عالم میں ہوں غازی مجھے میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں لشکرِ ظلم میں فریاد ہے بھاگو بھاگو لشکرِ ظلم میں فریاد ہے بھاگو بھاگو زندگی مائلِ اراد ہے بھاگو بھاگو روح بھی جسم میں ناشاد ہے بھاگو بھاگو جنگłِ صفین اگر یاد ہے جنگ روح بھی جسم میں ناشاد ہے بھاگو بھاگو جنگ سفین اگر یاد ہے بھاگو بھاگو شکلِ غازی لیے انوانِ قضا آئے گا ابھی دریا پہ سکینہ کا چچا میں ہوں غازی میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں آتشِ جنگ تہے قلبوں نہ بھڑ کی ورنہ غیز کے عبر کی چمکی نہیں بجلی ورنہ مجھ کو آقا نے نہیں رن کی رزا دی ورنہ ٹوٹنے میں نے نہ دی صبر کی رسی ورنہ بین ہزاروں کے بین ہزاروں کے میری ایسی جلالت ہوتی ایک قدم رکھتا سر داشت قیامت ہوتی میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں دعا کے ساتھ مقتع بھی دیکھئے گا دعا کے ساتھ مقتع بھی دیکھئے گا سب تم قرطاز کے دامن میں قصیدہ کر کے دل کی دنیا ہے اگر تنگ تو سہرا کر کے دشمنِ آلِ پیمبر پہ تبرہ کر کے خود کو قائم رکھو تم خادی میں مولا کر کے اس طرح اپنے عقیدے کو بچانا سیکھو سامنِ ظلم کے سر اپنا اٹھانا مہو غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں مرزا غالب کا اگر چائے رکھ دے تو بہت مہربانی ہوگی یا ایک جگہ پہ رکھ لے تمام لوگ لے کر چلے جائیں گے ایک سلوہ پڑھیں محمد والمان ایک اور سلوہ پڑھیں محمد والمان ایک مرزا غالب کا ایک بہت مشہور مصرہ ہے کہ یا الہی یہ معجرہ کیا ہے یا الہی یہ معجرہ کیا ہے اس پہ حقین نے کوشش کیا یہی کلام اس کے بعد آپ کی عبادت تمام بڑے دنوں کے بعد آپ کے دیار میں آیا ہوں بسم اللہ بسم اللہ تخدیر سے گلا کیا ہے ہر کو تخدیر سے گلا کیا ہے دیکھ کر جبرائیل چونک گئے شکل رومال میں ملا کیا ہے دیکھ کر جبرائیل چونک گئے شکل رومال میں ملا کیا ہے ہر نے دو زخ کو کر دیا ہے را ہر نے دو زخ کو کر دیا ہے را ابتدہ کیا تھی ہر نے دو زخ کو کر دیا ہے را ہر نے دو زخ کو کر دیا ہے ابتدہ کیا تھی انتخاب کیا ہے یہاں سے شیر بہت طرف خات دیکھئے گا مسکراہٹ سے جنگ جو جیتے سامنے اس کے اسلحہ کیا ہے بہت طرف خات کی کہا سامنے اس کے اسلحہ کیا ہے ننے اس غیر بتائیں گے تجھ کو تیری عوقات غرم لا ننے اس غیر بتائیں گے تجھ کو تیری عوقات غرم لا کیا ہے اس شیر کی سافت کو دیکھئے گا اس شیر کی بہت رکھا دیکھے گا تیری عوقات غرم لا کیا ہے ہے تاجب میں اب بھی اہل لغات سبر سرور کا ترجمہ کیا ہے شیر زہرا کا تھا اثر ورنہ شیر زہرا کا تھا اثر ورنہ کوئی نیزے پہ بولتا شیر زہرا کا تھا اثر ورنہ کوئی نیزے پہ بولتا کیا ہے کوئی گھر میں رہتی ہے خوشبو جنت ایک دفعہ فرش غم بچھا کیا ہے ایک سقیفہ ہے ایک قلب و بنا ایک سقیفہ ہے ایک قلب و بنا مسخرا کیا ہے معجزہ ایک سقیفہ ہے ایک قلب و بنا مسخرا کیا ہے معجزہ کیا ہے ایک شیر ایک شیر تمہیدن پڑھوں گا اس کے بعد دوسری شیر میں تمام عزہداروں کے عقیدے کا امتحان رہ گا بہترخواست دیکھئے گا روخ پہ زینب کے بالوں سے پوچھو عورتوں عظمت ریدار کیا ہے بہترخواست دیکھئے گا روخ پہ روخ پہ زینب کے بالوں سے پوچھو عورت عظمت ریدار کیا ہے مجلس شیہ کے ساتھ میں ہو نماز مجلس شیہ کے ساتھ میں ہو نماز تب یہ سمجھو گے کربلا مجلس شیہ کے ساتھ میں ہو نماز 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 چھوڑ دوں گا میں شہ کو پر یہ بتا چھوڑ دوں گا میں شہ کو پر یہ بتا حلفت غیر میں رکھا کیا ہے کیوں نہ لانت کروں میں تجھے پہ یزید کیوں نہ لانت کروں میں تجھے پہ یزید تُو نے اسلام کو دیا کیا ہے کیوں نہ لانت کروں میں تجھے پہ یزید تُو نے اسلام کو دیا کیا ہے روبے روبے غازی نے رن میں سمجھایا یا علی آپ کی دعا کیا ہے یا علی آپ کی دعا کیا ہے یہ بتایا خطِ جرینِ ہمیں یہ بتایا خطِ جرینِ ہمیں حق کو باطل میں فاصلہ کیا ہے یہ بتایا خطِ جرینِ ہمیں حق کو باطل میں فاصلہ کیا ہے کیا ہے یہاں باز آق مجمع بیٹھا ہے انشاءاللہ یہ شیر رائے گا نہیں جائے گا بہت رکھا دیکھئے گا عورتوں عظمتِ ردا کیا ہے بڑھ کے سورج سے پوچھئے پوچھئے یوسف بڑھ کے بڑھ کے سورج سے پوچھئے یوسف چہرے جون کی زیاد کیا ہے آخر کیسے آخر کیسے بڑھ کے سورج سے پوچھئے یوسف چہرے جون کی زیاد کیا ہے آخر کے دو اشار سے پر رہ گئے ہیں بہت رہے خد دیکھئے گا جس میں توہین ہو مراجع کی ایسی ایسی محفل سے فائدہ مراجع کی مراجع کی پوچھے مراجع کی فائدہ جنہای ایسی محفل سے فائدہ زیادت ایسی محفل سے فائدہ جس میں توہین ہو مراجع کی ایسی محفل سے فائدہ کیا ہے فکر باطل سمجھ نہ پائے گی خامنائی کا مرتبہ فکر باطل جس میں توہین ہو مراجع کی ایسی محفل ایسی مجلس سے فائدہ کیا ہے ایسی مجلس سے فائدہ کیا ہے فکر باطل سمجھ نہ پائے گی خامنائی کا مرتبہ کیا ہے فکر باطل سمجھ نہ پائے گی خامنائی کا مرتبہ کیا ہے لفظ آباس سے سمجھ قائم لفظ آباس سے سمجھ قائم بے وفا کیا ہے با وفا